اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برزخ کی زندگی کے زمن میں آج میں آپ سے چند واقعات شیئر کروں گا جس میں قبروں میں پھولوں کے پائے جانے سے متعلق واقعات ہیں پہلا واقعہ مسکین بن بکیر عجلی کا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب روض عجلی کا انتقال ہو گیا اور لوگ ان کی قبر کے پاس گئے تو قبر میں اترنے والے نے دیکھا کہ ریحان بچھا ہوا ہے ایک شخص نے قبر سے اس ریحان کا کچھ حصہ لے لیا اور اپنے گھر لے آیا سترہ دن تک وہ ترو تازہ رہا صبح و شام لوگ اس شخص کے گھر ریحان دیکھنے آتے لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر اس وقت کے حاکم کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے ریحان لے لیا لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حاکم وقت کے گھر سے وہ گم ہو گیا لیکن کس طرح گم ہوا یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا اس واقعے کو کتاب رقا والبکا لابن عبد دنیا میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح محمد بن محلت دودی کہتے ہیں کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ان کو دفن کرنے کے لیے جب قبر میں اترا تو میری ماں کی قبر سے بالکل لگی ہوئی متصل جو قبر تھی اس میں ایک دراز کھل گئی میں نے دیکھا کہ ایک شخص نیا کفن پہنے ہوئے تھے اور اس کی سینے پر چمبیلی کا ترو تازہ گلدستہ تھا میں نے سنگا وہ مشک سے زیادہ خوشبودار تھا میرے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی سنگا پھر میں نے اس گلدستے کو وہیں رکھ کر قبر کی دراز کو بند کر دیا اور اپنی ماں کو دفن کر کے واپس چلا آیا اسی طرح جعفر سراج نے اپنے بعض شیوخ سے نقل کیا ہے کہ امام احمد ابن حمل کے قریب ایک قبر کھل گئی لوگوں نے دیکھا کہ اس قبر کے مردے کے سینے پر ریحان لہرہ رہا تھا ابن جوزی نے سے روایت کیا ہے تو بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے سے چند واقعات تھے اس زمن میں کہ لوگوں نے کچھ عجیب چیزیں دیکھیں جو خرق عادت تھیں لیکن ان کے دیکھنے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ قبر میں بھی لوگوں کو انعام عطا فرماتا ہے اور لوگوں کی جو اللہ کی مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے لئے ایسے معاملات وہاں ہوتے ہیں ایسی وہاں سیلیبریشنز ہوتی ہیں ایسے وہاں اقدامات ہوتے ہیں کہ ایک تو ان کا جسم سلامت رہتا ہے دوسرا اللہ کی طرف سے انہیں انعامات و اکرامات دیے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں کچھ اور واقعات کے ساتھ حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ